اچھا سر آپ نے میاری تعلیم کی بات کی ہے اور اگر ہم بات کریں کہ ہر بات کے اوپر ویسی بھی تو ہم کمپیریزن کرنے چلے جاتے ہیں جی ہم سایہ ممالک میں یہ ہو رہا ہے یورپ میں یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے تو کیوں نہ تعلیم کو بھی اسی طرح سے دیکھا جائے آپ نے کافی کنٹریز وزٹ کیے ہوں گے آپ یہ بتائیے مجھے کہ پاکستان کا نظام تعلیم اور اگر ہم کمپیریزن کریں ادر کنٹری کا ٹھیک ہے ان کی معاشرتی برائیاں اپنی جگہ پ ہیں لیکن جو نظام تعلیم ہے کتنا فرق نظر آیا آپ کو اور کس ملک آپ کو سب سے بہتر لگا نظام تعلیم میں اس میں دو باتیں یہ کہوں گا پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی دیگر ملکوں کے موڈل کو آپ پڑھیں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے پاس ان کا حدف واضح ہے کہ وہ اس نظام کے نتیجے میں کیسی پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں یہ بالکل ان کا حدف واضح ہے جب آپ کی منزل واضح ہے تو پھر ظاہرہ جو بھی قدم اٹھایا جائے گا وہ اس کی طرف گامزن ہوگا تو پہلے تو یہ جو ہمارے ہاں بدکسمری سے نظام تعلیم کا کوئی حدف ہی نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا اس کے نتیجے میں کیا ہم بچوں کو پاکستانی بنانا چاہتے ہیں کہیں موجود نہیں ہے کیا ہم بچوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں کہیں موجود نہیں ہے تو کوئی حدف یا بچوں کو ہم بہت ماہر کچھ بھی نہیں واضح ہے نا تو پہلی جو خامی ہے ہمارے اور باقی نظام تعلیموں میں یا ملکوں میں اس میں یہ ہے کہ ان کی حدف اور منزل واضح ہے دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں کہ ہ ہمارے ان کے نظاموں میں کیا فرق ہے تو ہمارے نظام کے اندر جو بنیادی کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو نصاب اور نظام ہے وہ بالکل ایک پرپس لیس ہے اگر یہ کسی حد تک ممکن ہو سکے تو ہم اپنی منزل کو اچھیب کر سکتے ہیں یہ بنیادی ہے دوسری ہاں دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اور باقی نظاموں میں فرق محسوس کریں تو بنیادی جو کردار ہے وہ استاد کا ہے میں باقی جہاں بھی ملکوں میں گیا ہوں دیکھا ہے وہاں پہ یا سب سے آپ نے پوچھا دنیا میں سب سے آگے کہوں تو فن لینڈ جو ہے اس کی بہت مثال دی جاتی ہے فن لینڈ کے کچھ اسازدہ سے جو یا کچھ مدران سے بات ہوئی نظام تعلیم کو سمجھنے میں تو جو بنیادی فرق میں سوچ ہوا وہ یہ ہوا کہ فن لینڈ میں اور پاکستان میں جو بنیادی کردار ہے وہ ٹیچر کا فرق ہے وہاں پر جو بنیاد قلیدی کردار ادا کرتا ہے وہ استاد ہے ہم بدقسمتی سے نہ ایک قوم پیدا کرسکے اور نہ ایک استاد کی تیاری کرسکے تو استاد جو ہے وہ اس کو جو مقام اور پروٹوکول باقی ملکوں میں حاصل ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے تو اگر ہم استاد کو آگے بڑھائیں اور ہم اپنی کوئی حدف طے کریں تو ہم منزل تک پون سکتے ہیں کسی حد تک جو ہے وہ بہتریک طرف جا سکتے ہیں